اسلام علیکم فیرنس میں سارٹس کرسے میں محمد شوقت امید ہے آپ سب خیال جیت سنگید فرنس آج آپ کے لئے ایک اور نیو کرولا کا ایسی کا ریویو لے کر رہا ہے ون پوائنٹ تھری کرولا ہے اس کا کمپریسر جو ہے وہ آواز کر رہا ہے اور کمپریسر اس کا ویک ہے کبھی کولنگ کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے تو جیسے گاڑی رننگ میں جاتی ہے تو یہ کولنگ چھوڑ جاتا ہے یا اکسر گھڑی گھڑی میں کولنگ چھوڑ جاتا ہے تو اس میں ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ کمپریسر ہم کون سا انسٹال کر رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں لگائیں گے ہر چیز کا ایکسپینس بتائیں گے اور ٹوٹل کاؤس بھی بتائیں گے کہ کیا آئیے تو یہ دیکھیں کمپیسر جو ہے یہ اس کا آواز بھی کر رہا ہے یہ کمپیسر جو ہے آواز بھی کر رہا ہے اب ہم اس کمپیسر کو جو ہے ریپلیس کریں گے اور کون سا کمپیسر آئیں گے یہ بھی بتائیں ہیں تو یہ دیکھیں اب اس شیشے کا جو کام ہوتا ہے گیس کے بارے میں بتانا اس کے اندر گیس ابھی ہنڈر پرسنٹ پوری ہے تو جب آپ کا کمپیسر مسئلہ کر رہا ہوگا جس سے کبھی کلنگ کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا تو یہ اس کے ساتھ کمپیسر کے ساتھ یہ فین بھی آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب آپ کو ہم یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کنڈنسر کی کیا کنڈیشن ہے تو یہ دیکھیں یہ کنڈنسر جو ہے اس کا پورا چننی ہو چکا ہے اور بہت سی زیادہ کمزور ہے اس کا کنڈنسر یہ دیکھیں پورا یہ ہم جب کمپیسر ریپلیس کریں گے تو ہم نے ہنڈر پرسنٹ ہم نے کنڈنسر بھی ریپلیس کرنا ہے کیونکہ اگر ہم یہ ریپلیس نہیں کریں گے تو ہیڈ پیشر بڑھے گا جس کی وجہ سے جو ہم کمپیسر انسٹال کریں گے تو وہ کمپیسر بھی ہمارا ویک ہو سکتا ہے یا پورا کمپیسر جام ہو سکتا ہے تو ہیڈ پیشر بڑھنے کی وجہ سے کولنگ نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم اس کا کنڈنسر بھی ریپلیس کریں گے اس کا تو یہ دیکھیں اب یہ اس کا پریشر ہے کھڑی گاڑی میں یہ ساٹھ پریشر دے رہے اچھا اس میٹر کا کام ہوتا ہے کمپیسر کی پمپنگ بتانا کمپیسر کے بارے میں بتانا کہ اس ٹائم پہ آپ کا کمپیسر کتنی ورکنگ کر رہا اور کتنی نہیں کر رہا کتنی جان ہے اور کتنا نہیں ہے تو اس میٹر کا کام یہ ہوتا ہے تو چلیں اب آپ کو ہم اس کا اندر کا دکھاتے ہیں تو دیکھیں اندر جو ہے اس کا پریشر بلکل اکے ہے اور بہترین ہے اکے زبردست پریشر ہے اس کی کوائل ہمیں اس میں سرویس کرنے کے ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کا جو ہے فلحال باہر کا کام کریں گے تو دیکھیں یہ سب سے پہلے جو ہے جب ہم آپ کمپریسر کھولے ہیں تو اس سے پہلے جو آپ نے یہ اس کا پائپ نکال لینا ہے یہ بہت نازوک پائپ ہوتا ہے یہ ٹوڑی آتا ہے جب بھی آپ یہ کم پیسر کھولنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے یہ پائپ نکالنا ہے ہم 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 ایسا ہی تا Beatles دیجئے دیکھیں اب یہ купرنز ماں نکالنے کے رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ پٹی کھولنی ہیں اس کے بعد یہ آپ نے کرننسر نکال لینا ہے اچھے یہ original کننسر ہے اس کا original کننسر ہے اس کا یہ دیکھیں اب یہ اس کا جو финسیں جو ہیں اس کے یہ پوری دوب چکی ہیں اور یہ پوری ڈیمیج ہو چکی ہیں یہ جو نزدیک سے pressure لگا دیتے ہیں اس کی ویسے یہ F makes جلدی ڈیمیج ہونا شروع ہاتی ہیں تو یہ دیکھیں دور سے pressure لگوائے کر رہے ہیں اچھا تو فرنس اب یہ دیکھیں یہ اس کا ریٹر ہے اسی کا اب یہ چار سے پانچ سالوں میں یہ اب ہم نے اس کا ریٹر کھولا ہے اب اس ریٹر کے اندر دیکھیں یہ چاروں طرف ہر جگہ مٹی پوری بھری ہوئے جس کی وجہ سے آپ کا کمپریسر جو ہے اکثر خراب ہو جاتا ہے آپ نے اس کو ڈیٹ سے دو سال میں ریٹر کو سروس لازمی کرانا ہے اور اس کا جو کولنڈ ہوتا ہے آپ نے ڈیٹ دو سال میں کولنڈ بھی چینج کرنا ہے ہمارے اکثر کیا ہوتا کہ لوگ کولنڈ یوں نے اس کا چینج نہیں کرتے وہ کہتے کہ بس کولنڈ ڈالا ہوئے جب تک ڈالا ہوئے تو یہ ہی چلتا ہے تو ایسا نہیں ہے اندر جب یہ کولنڈ ایکسپائر ہوتا ہے تو وہ اندر جو ہے نا اس کی جو کچھرا بن جاتا تو وہ ریٹر کو چوک کر دیتا تو اس سے اس کو بچائیں acceptیر ہے شیر م Lew sfâ们 سرگ دس شیر 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 خطف شیر اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگے تو ہمارا ایم ایس آٹوز چینل سبسکرائب اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بہتر سے بہتر وڈیو دلا سکیں اپنی کوئی بھی معلومات کرنی ہے آپ ہمیں کمنٹس میں اپنے رائے ضرور بتائیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا کمپیسر ہے سینسر والا جو کھڑی گاڑی میں بھی کام چھوڑا ہے اور رننگ میں بھی چھوڑا ہے چلے آپ کو ہم اور آگے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ اس کی لائنیں ہیں یہ اس کی سیکشن لائن ہے ہم اس کا یہ رخ چینج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈسٹارج لائن جو ہے یہ والی ہم اس کی دوسری ریپلیس کریں گے ہم یہ لائن نہیں لگائیں گے کوئی اکثر کیا ہوتا ہے جب پرانی لائن لگاتے ہیں تو وہ اکثر آپ کے کمپیسر کو بٹھا دیتے ہیں تو یہ لازمی ریپلیس کریں تو دیکھیں گے یہ دو کمپیسر ہیںجو ہم نے نکالا ہے اس میں سے یہ سینسر والا کمپیسر ہے آپ کا اسی کام چھوڑ دیتا ہے اور یہ کمپیسر جو ہے آپ کا اول کرولا میں آتا ہے اور اول ویٹس میں آتا ہے ہے جو سمجھ لیں آپ کی چار پانچ والی کرولہ ہے اور دو ہزار والی جو وٹ سے یہ اس میں کمپریسر آتا ہے یہ بولڈ ٹو بولڈ کمپریسر ہے اس میں کوئی آلٹریشن نہیں ہے اور یہ میکنٹ والا کمپریسر ہے یہ میکنٹ والا اور بہت ہی زبردست چیز ہے اگر یہ کوئی کمپریسر لگواتا ہے جو اچھا کام کرانے والا وہ یہ کمپریسر لگا اور یہ کمپریسر جو ہے آپ کو کم از کم آپ کو مل جائے گا اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار تک یا سترہ ہزار تک مل سکتا ہے آپ کو الگ الگ یعنی کہ کنڈیشن کے حساب سے آپ کو اس کو مل جائے گا کمپریسر اچھا کمپریسر لیں گے بلکل وی آئی پی دانہ لیں گے تو آپ کو کم از کم اٹھارہ ہزار تک مل جائے گا اور یہ دیکھیں بلکل بہترین اور کڑک دانہ ہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست دانہ ہی ہے تو یہ جو کم پریسر ہے یہ بولٹو بولٹ آ جاتا ہے ایکس لای میں 1.3 میں یہ بولٹو بولٹ آ جاتا ہے اور نئی والی جیسے جیسے اٹس ہے یا گرینڈی ہے اس کے اندر bولٹو بولٹ نہیں آتا ہے یہ صرف پرینڈ پھائنڈ 3 میں بولٹو بولٹ کمپریسر آتا ہے degree انٹر اس میں گرینڈی میں نہیں آتا یہ کمپریسر اس کے لئے پھر اگر آپ یہ لگائیں گے تو اس کے لئے آپ کو بریکٹ لگانا لازمی ہے تو یہ دیکھیں اچھا کمپریسر آپ نے چیک کرنا ہے تو ایسے آپ نے سیکشن رکھا کے ہاتھ رکھ کے آپ نے اس کو ایسے گھمانا ہے جیسی اگر کلچ آپ کا ایسے ریوس آ رہا ہے تو سمجھے آپ کا کمپریسر یہ بلکل بہت ہی کڑک دانا ہے بہت ہی سبردست دانا ہے یہ دیکھیں میں نے سیکشن پہ ہاتھ رکھا اور اس کو کلچ کو گھمارو یہ دیکھیں جیسی گھمارو تو یہ واپسی بیک مار رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے بیک مارے گا تو سمجھو آپ کا کمپریسر اوکے ہے بہترین ہے اچھا یہ جو کمپریسر ہے یہ ڈینسو کمپنی کا کمپریسر ہے یہ ڈینسو کمپنی کا کمپریسر یہ دیکھیں میٹ این جاپان ڈینسو اور آئل جو اس میں ڈالے گا انڈی ایٹ کا آئل ڈالے گا اس کمپریسر کے اندر ٹھیک ہے اچھا اب یہ دوسرا والا جو سینسر والا کمپریسر ہے یہ بھی ڈینسو کا کمپریسر ہے یہ دیکھیں یہ بھی ڈینسو کا کمپریسر ہے اس کمپریسر میں بھی جو آئل ڈلتا ہے انڈی ایٹ آئل ڈلتا ہے اس کے اندر اور یہ بھی میڈ اینڈ جاپان کمپریسر ہے یہ جب تک چل رہا ہے تو چل رہا ہے اچھا اگر آپ کی گاڑی کے سروس کرنا اگر آنی ہے اور یہ کمپریسر لگا بہت اور گیس ہے اس کے اندر تو گیس مت نکالیں لگے لگے سروس کروا ہے اسی کی اور یہ دیکھیں یہ اس کا ہمارا ریٹر ہے دیکھیں اچھا جب بھی آپ کمپریسر چینج کرائیں آپ نے ریٹر کی سروس لازمی کرانی ہے اندر باہر سے آپ نے دونوں کی سروس کرانی ہے ہم نے اس کے باٹم کھول کے اس کے سروس کروای ہے اس کے بعد ہم اس کا پریشر لگوا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ریٹر جو ہے بلکل اوکے ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل صاف بہترین کام ہو چکا ہے ہمارا تو آپ نے جب بھی کمپریسر چینج کرنا ہے تو ریٹر لازمی سروس کرنا ہے ریٹر کی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ ریٹر آپ کا ایزیلی ریٹر لگ گیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کام ہو رہا ہے اچھا تو اب جب آپ نے اس کے اندر کمپیسر لگانا ہو انسٹال کرنا تو سب سے پہلے آپ نے یہ آئل سب سے پہلے ڈال لینا ہے اچھا آئل اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے سارٹ سی سی آپ نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے اور ہم جو اس کے اندر آئل ڈال لیں یہ انڈی ایٹ کا آئل ہے اوریجنل آئل ہے اس سے یہ ہوتا ہے آپ کے کمپیسر کی جو لائف ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو آپ کا کمپیسر ہے اچھا خاصا ٹائم تک چل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ انڈی ایٹ کا آئل ہے انڈی ایٹ یہ اوریجنل آئل ہے تو یہ دیکھیں اب ہم یہ اس کے اندر کمپیسر کے اندر سیکشن پائپ سے ڈالیں گے سیکشن پائپ سے ہم اس کا آئل ڈالیں گے یہ دیکھیں تو فینٹس آپ کو کسی بھی چیز کے میں معلوم کرنا ہے تو آپ ہمیں کمینٹس کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ ریپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا کمپیسر ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کیسے بولڈو بولڈ آئے گا یہ دیکھیں اب آپ اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسے کمپیسر آئے گا بولڈو بولڈ یہ دیکھیں اس کے جینین بولڈو پہ کمپیسر آیا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی آلٹریشن نہیں کری ہے یہ جینین کمپیسر آیا ہے یہ اولڈ کرولا اور اولڈ ویٹس میں یہ کمپریسر آتا ہے اولڈ کرولا اور اولڈ ویٹس میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زباردہ تھی ہم نے بیلڈ بھی لگا دیا اس کے اندر اچھا بیلڈ جو آئے گی آپ کی اس کے اندر گیارہ سو ستر یا ساٹھ بیلڈ آپ کے اس میں لگے گی اچھا جب بھی آپ لگائیں گے تو اس کے اندر بیلڈ بھی آپ نے بانڈوں کی اوریجنل بیلڈ لائکے ڈالنی ہیں جو ایک دفعہ لگا دیں گے تو وہ آواز نہیں کری آپ نے بانڈوں کی بیلڈ اس کے اندر انسٹال کرنی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زباردست اس کے فٹنگ ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بیلڈ کی رخوی دیکھیں الائیمٹ دیکھیں اس کی بولڈ ٹو بولڈ آئی ہے یہ چیز ہے اور الائیمٹ دیکھیں بالکل سیدھی الائیمٹ ہے یہ دیکھیں تو اچھا جائے دیکھیں اس کے اندر جو ہم نے یہ ڈسٹارج لائن جو ہے دوسری انسٹال کرنی ہے یہ ہم نے آریجنل لائن لی ہے یہ آریجنل لائن جو ہے ہمیں پندرہ سو روپے کے پڑتی ہے اور یہ ویلڈنگ وغیرہ کرا کے سولہ سترہ سو روپے کے ہمیں یہ لائن پڑ جاتی ہے اور یہ اس کی سیکشن لائنے دیکھیں یہ پیڈ پلے اوپر کے طرف تھا اب یہ سائیڈ کی طرف ہے یہ دیکھیں یہ اس طرف ہم نے اس کے رخ کے حساب سے کرا لی ہے اس کی ویلڈنگ یہ دیکھیں یہ پل اوپر تھا اب یہ سائیڈ میں ہے یہ دیکھیں جب بھی آپ لگائیں تو اس کے رنگ لازمی چینج کریں آپ نے کوئی بھی جب بھی آپ اسی کا کام کر رہے ہو تو اس کے جتنے بھی رنگ ہو سارے رنگ چینج کر دیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا رنگ مزور ہوتا ہے جس کی ویسے آپ کی گاڑی کی اسی کی گیس نکل جاتی ہے چلے فرنٹس اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کے کنڈنسر کے بارے میں دیکھیں یہ اس کا کرولا کا اوریجنل کنڈنسر ہے جب آپ کی گاڑی مینی فیکچر ہوتی تو یہی کنڈنسر اس میں انسٹال کیا جاتا ہے ہم اس کے اندر اوریجنل کنڈنسر لگا رہے ہیں کیونکہ اوریجنل کنڈنسر جو ہے لیک کبھی بھی نہیں ہوتا وہ کسی بھی گاڑی کا اوریجنل کنڈنسر ہو لیک کبھی بھی نہیں ہوتا جب تک کوئی چیز اس پہ لگے نہیں ایسے لیک کنڈنسر نہیں ہوتا ہے جو چائنہ کے کنڈنسر ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم تک وہ لیک ہو جاتے ہیں دھائی سال تین سال یا دو سال یا سال میں وہ لیک ہو ہیں اوریجنل کنڈنسر کسی بھی گاڑی کا ہو وہ لیک نہیں ہوتا یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کالٹی ہے بہت ہی زبردست اور اس میں آپ کو ریزلٹ کولنگ کا بھی اچھا ملتے ہے جب آپ یہ ایسی اوریجنل چیزیں اس میں انسٹال کرتے ہیں اپنی گاڑی میں تو ریزلٹ بھی آپ کو پھر ویسا ملتا ہے اب جو ہم اس کے اندر یہ کمپیسر کرنے سے لگایا ہے تو انشاءاللہ چلا ان کو چار سے پانچ سال تک کوئی کمپیسر یا کسی چیز کی مسئلہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں یہ اس کا اولڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کا اولڈ کمپیسر کنڈنسر ہے اور یہ اس کا نیو کنڈنسر ہے یہ دیکھیں تو چلے اب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں یہ دیکھیں پول ٹو بول جاتا ہے اس میں یہ دیکھیں چلے فرنٹس اب آپ کو ہم اس میں ریلے کا بھی بتاتے ہیں کہ ریلے کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اور ہم کس طرح سے کنیکشن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہاں سے اس کی وائرنگ کی جو ٹیپ ہے آپ نے یہ تھوڑی اتھار لینی ہے آپ یہ اتھاریں گے اس میں سے صرف دو اتھار لینے ہیں آپ نے یہ ایک وائٹ پہ جو ہے بلیک پٹی ہے اور یہ ایک اس کا ہرے کلر کا تار ہے آپ نے یہ دو اتھار نکالے لینے ہیں ان سب تاروں میں سے یہ دو تار نکال لیں ہرا اور وائٹ پہ بلیک پٹی یہ سینسر کے تار آ رہے ہیں یہ دونوں یہ دونوں سینسر کے تار ہیں یہ دونوں ہرا اور یہ وائٹ پہ بلیک پٹی اس سے پہلے جو ہے آپ نے یہ سینسر نکال لینا ہے اس کا یہ سینسر لگانا لازمی ہے کیونکہ اس سے آئر پی ایم اور آپ کا فین کا تمپریچر ان کو پلس ملتا ہے جس کی وجہ سے سینس کر کے یہ آپ کے ان چیزوں کو یہ چلاتا ہے یہ آپ نے لازمی لگانا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نکال دیتے ہیں اور یہ گاڑی والے جو ہے کچھ اور بے وکوف کے یا تو فین ڈاریک کر دیتے ہیں یا تو آپ اس کے اندر کچھ اور چیز ہیڈ لپس کچھ وغیرہ یا کوئی اور چیزیں لگا دیتے ہیں انجیکٹر وغیرہ جس کی وجہ سے یہ سینس کر کے آپ کا یہ چلانا شروع کر دیتے وقتی طور پہ پھر بعد میں آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ نے یہ اس طرح سے یہ دونوں تار کاٹ لینے ہیں بیچ میں سے یہ دونوں تار کاٹ لینے ہیں بیچ میں سے ہرا والا اور بلیک پہ وائٹ پہ بلیک پٹی اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں تار کو چھیل لینا ہے یہ دونوں تار آپ ہلکا سا چھیلیں گے جس سے آپ نے یہ سینسر اور ریلے کے کنیکشن کرنے ہیں سینسر اور ریلے کے کنیکشن کرنے ہیں آپ نے تو یہ دیکھیں اب ہم نے جو ہے ایک کرنٹ جو ہے مین آپ کا جینٹر سے کرنٹ لیا ہے اگنشن کا جو کرنٹ ہے ہم نے جینٹر سے لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو آپ کے جو یہ والا جو تار ہے اس میں آپ کا کرنٹ آئے گا اس میں ارت آئے گا اب یہ ہم ریلے ہے اس کا یہ دیکھیں اب یہ جو وائٹ والا ہے یہ ہم اس کے ہرے والے تار میں لگائیں گے یہ وائٹ والا ٹھیک ہے یہ ہرے والے میں لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو سنسر کا تار آئے گا وہ لال والا آئے گا یہ ہرے تار کے ساتھ لال والا سنسر کا تار آئے گا اس میں ایک کرنٹ آ رہا ہے آپ کا ریلے اس کا سنسر کا کرنٹ آ رہا ہے ہمیں ایک ریلے کے لیے جو کرنٹ لیں گے جو اسی سوچ کہے گا وہ ہرے تار میں آتا ہے ہرے تار لال اور یہ والا اس کا ریلے کا تار ایک ساتھ جوائنٹ کر دیے ہیں یہ تینوں تار ہم نے ایک ساتھ جوائنٹ کر دیے ہیں ہم اس کو ٹیپ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے جو سنسر کا بلیک والا تار ہے آپ نے یہ جو ہرا تار اس کے ذریعے کا جو کنیکشن کے جو ہرے والا تار ہے یہ والا یہ اور اس کے بعد وہ جو اس کا بلیک وائڈ پہ بلیک پٹی ہے وہ آپ نے ایک ساتھ اس کو ٹیپ کر دینا ہے بل دے کے آپ نے اس کو ٹیپ کر دینا ہے جیسے اب ہم اس کے اوپر یہ ہرا اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھیں جو ریلے میں سے ہرا والا تار ہے اور جو سنسر کا بلیک والا تار ہے یہ اور دوسرا جو اندر سے اسی سچ کے جو تار کے ساتھ جو ایک وائٹ پہ بلیک پٹی ہے وہ والا تار یہ آپ نے تین تار ایک ساتھ ملا دینے ہیں یہ اس میں جو بلیک وائڈ پہ جو بلیک پٹی ہے وائٹ پہ جو بلیک پٹی یہ اس میں ارتھا رہا ہے یہ ہرے والا اور یہ سنسر کا بلیک والا اور وہ جو وائٹ پہ بلیک پٹی یہ تین تار آپ نے ایک ساتھ ان کو بل دے کے ٹیپ کر دینا ہے یہ تینوں تار اس میں کیا ہے کہ اس میں ارتھا رہا ہے آپ کا اس میں ڈائریک آپ کا ارتھا رہا ہے جو ہرہ والا اس میں کرنٹ آ رہا ہے اور اس والے میں جو ہے ارتھا رہا ہے ہرے والے میں جو ہے آپ کا اسی کا کرنٹ آتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ٹیپ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ٹیپ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ایک اگنیشن یا اس کا آپ کو انہیں ڈائریک کرنٹ یا بیٹری سے ہے یا آپ کا انجنیٹر سے آپ نے یہ ایک ریلے میں دینا ہے کیونکہ اس میں جو والڈ آتا ہے وہ سات یا چھے والڈ آتے ہیں جس میں سے ہمیں اس کو بارہ چاہی ہوتے ہیں میکنٹ کو اگر حکم کرنٹ پہ دیں گے تو آپ کا کلچ سلپ مانا شروع کر دے گا تو کلچ پولی جل جائے گا اور دیکھیں یہ والا جو ہرہ والا تار ہم نے لگایا ہے یہ آپ کا جنیٹر سے ہم نے اس کا کرنٹ لیا ہے جنیٹر سے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ٹیپنگ کر کے ہم نے یہاں تک لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہاں سے ڈائریک ہم نے کرنٹ لینا ہے اور یہ جو بیچ کا وائٹ والا تار ہے یہ ہم نے اس کرنٹ کے ساتھ دے دینا ہے یہ بیچ کا وائٹ والا جو تار ہے یہ ہم نے کرنٹ کے ساتھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے جنیٹر سے کرنٹ لیا ہے جنیٹر سے یہ ڈائریک جنیٹر سے کرنٹ لیا ہے ہم نے یہ اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بل دے کے اس کو ٹیپ کر دینا ہے اچھا ہم یہ سینسر اور ریلے اوپر اسی لیے لگاتے ہیں کہ اکثر کیا ہے کہ لوگ گاڑی سروس کرتے ہیں تو وہ اس کے یہ ریلے اور سینسر اتنا جلدی آسانی سے خراب نہیں ہوتے ہیں جو کمپریسر کے پاس ریلے اور سینسر لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پانی گاڑی سروس وغیرہ کراتے ہیں پانی جانے کی ویسے ریلے یا سینسر آپ کا خراب ہو جاتا ہے اکثر یہ خراب ہو جاتا ہے اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ انجن کا کور کھول کے یہ اس پہ ہم اس کو ٹائک لے بغیرہ مار کے وہاں لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ ایک تار بچا ہے اب یہ ہمارا ڈائریک کمپریسر میں چلا گیا اب وہ جو ہرا اور وائٹ وے بلیک پٹی والا جو دوسرے دو تار تھے اس کی اندر ہم نے جو ریلے میں سے کرنڈ نکلا ہے وہ ہم نے ڈائریک کمپریسر میں دے دیا ہے جو ریلے کرنڈ نکالا ہے وہ ہم نے ڈائریک کمپریسر میں دے دیا ہے یہ دیکھیں اچھا جو سینسر کے نیچے جو گریپ تھا وہ ہم نے ڈائریک ہم نے جھوڑ دیا اچھا یا سینسر اور ریلے جو ہے ہم یہاں پہ اس کو ٹائی کلپ مار دیں گے اور یہ اتنا آ پر سیف رہیں گے وہ اتنی آسانی سے نیچے سیف نہیں رہتے تو یہ دیکھیں فرنس ابھی یہ اس کی جو کمپلیٹ فٹنگ ہو چکے ہم نے جو ہے اس کی لیکیج بھی چیک کر لی ہے اور اس میں ہم نے جو پریشر ہے دھائی سو سے تین سو کے قریب ہم نے اس میں پریشر دیا واہ اور اس کی لیکیج اوکے ہے کوئی یہ نہیں ہے ہم نے اس کے تقریباً سارے رنگ ریپلیس کر دیا ہیں اور یہ دیکھیں اس کا اوریجنل کننسل لگایا ہم نے یہ اس کا اوریجنل دینسو کا اوریجنل کرنے سے لگایا ہے یہ دیکھیں تقریباً ہم نے اس کے اندر دھائی سو سے دھائی سو سے بھی تھوڑا سا اوپر پریشر دیا ہوا ہے اچھا اب اس کے اندر کولنڈ جو آپ نے ڈالنا ہے اب سب سے اگر کم میں اچھا ڈالنا ہے تو یہ اسن کا ڈال دیں یہ کولنڈ بیسٹ ہے یہ آپ کو تقریباً چھے سو ساڑھے چھے سو کا یہ کولنڈ مل جاتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے لیکن کولنڈ آپ نے ایک ٹائم تک ریپلیس کر دینا ہے کم سے کم آپ نے دو سال میں کولنڈ اس کا چینج کر دینا ہے کیونکہ یہ کولنڈ جب ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھرا بن جاتا ہے جو اس کے جو اس کا کیمیکل ہوتا ہے وہ کچھرا بن کے آپ کو یہ ریٹر کو بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہے پھر آپ کو یہ ایسی کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ایسی کا جیسی ہیڈ پیشر بڑتا ہے آپ کا ایسی کٹ اف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اس کا ویکیوم کر لیا ہے تقریبا ہم نے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے قریب ہم نے ویکیوم کر رہا ہے اور جتنا اچھا ویکیوم کریں گے اور اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اس کا اسی کا تو یہ دیکھیں فرنٹس ابھی جو ہے ہم اس کے اندر گیس ڈال لیں اور پانی وانی ہم اس کا پورا کر کے گیس ڈالیں گے اس کے ریزلٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو تو یہ دیکھیں فرنٹس اب یہ ہم نے اس کے اندر گیس چھوڑ دی ہے اور یہ دیکھیں کانٹا اوپر چلے گیا اچھا یہ جو ایک گیس کا نہیں بتاتا یہ صرف کمپریسر کے پمپنگ کا بتاتا ہے جب آپ کا ایسی آن ہوتا ہے صرف کمپریسر کے پمپنگ بتاتا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتا یہ دیکھیں ابھی ہمارا گاڑی سٹارٹ ہے یہ دیکھیں بلکل الائمٹ اس کی اپنی جگہ پہ ہے آگے پیچھے بلکل بھی نہیں ہے اس کی اپنی جگہ پہ الائمٹ ہے اس کی یہ دیکھیں ہم نے اس کو ریز دے کی بھی چیک کر لیا سب کو چیک کر لیا تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا ایسی آن کر دیا ہے اور یہ اس کا کانٹا جو ہے بلکل نیچے آنا شروع ہو گیا اور یہ گیس کا جو ہے یہاں سے پتا چلتا ہے جب آپ کی گیس پوری ہوتی ہے تو یہ جو بابل نظر آ رہے ہیں یہ بابل بلکل ختم ہو جاتے ہیں یہ کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے اس ششے کا کام ہوتا ہے گیس کے بارے میں بتانا یہ گیس میٹر نہیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر گیس کتنی ہے تو ہم آپ کو اور بھی چیزیں بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم نے جو ہے اس کا بلو جو ہے دو پہ رکھا ہوا ہے جب ہم آ رہا روم ٹمپریچر اندر کا بن جائے گا تو وہ اس کے حساب سے پھر ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا گئے پھر اس کی اور کولنگ کولنگ سیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اب یہ اس کے دیکھیں یہ بابل جو ہے ابھی ہلکہ ہلکہ آ رہے ہیں جب بھی گیس پوری ہوگی تو کبھی اس کے بابل آئیں گے کبھی جائیں گے کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے اگر آپ بلکل اور گیس کر دیں گے تو بابل بلکل بھی نہیں آئیں گے اس کے اندر اگر اور گیس کر دیں گے اگر گیس کم ہوگی تو بابل آتے رہیں گے زیادہ آتے رہیں گے تو یہ دیکھیں اس کا کام ہوتا ہے صرف گیس کے بارے میں بتانا شیشے کا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں بلکل یہ بابل ختم ہو گئے اب یہ کبھی آئیں گے کبھی جائیں گے یہ دیکھیں تو فینس اگر کسی بھائی نے ہم سے رابطہ کرنا ہے تو وہ گوگل پہ جو ہے ایم ایس آٹوس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں ان کو وہاں پہ ہماری پین لوکیشن بھی مل جائے گی ہمارا نمبر بھی مل جائے گا اور اگر آپ نے اور معلومات کرنی ہے تو ہم نے پیج ہمارا ایم ایس آٹوس کے نام سے فیس بک کا وہاں بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فینس کھڑی گاڑی کے اندر فورٹی سے بھی نیچے کانٹا آ رہا ہے یہ دیکھیں فورٹی سے بھی نیچے یہ بھی ٹھارٹی تک آ جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے ریلے لگایا ہے وہ اس کا سنسر لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپیسر آن ہے یہ دیکھیں بولڈو بولڈ کمپیسر ہے اس کا اس کے اندر کوئی آلٹریشن نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سنسر اور یہ ریلے لگا ہوا ہے یہ اس طرح سے یہ اس کا کوار آ گیا انجن کا یہ دیکھیں تو فرنس اس میں جو ٹوٹل ہماری کاؤسٹ آئی ہے کمپریسر کرننسر ڈیسٹارج لائن اور بیلڈ اور ریٹر سرویس اور کولین وغیرہ ٹوٹل سب لگا کے ہماری اس میں جو کاؤسٹ آئی ہے پیتیس ہزار کے اندر ٹوٹل کاؤسٹ آئی ہے اس کے ایسی انسٹال کی ہے یہ ٹوٹل خرچہ اس گاڑی کا پیتیس ہزار کا خرچہ تو فرنس آج کی تاریخ میں جو ہم نے یہ کام کیا ہے دو ہزار اکیس چودہ اگست سولہ اگست کا یہ ہم نے یہ گاڑی کری ہے اور اس تائم پہ اس کا یہ ریٹ ہے کیونکہ اب اکثر لوگ جو ہے ہم سے بحیث کرتے کہ اس تائم پہ آپ نے ویڈیو میں یہ ریٹ بتایا تھا تو اس لئے میں آپ کو یہ ڈیٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں اسی اس کا کام کر رہا ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں کھڑی گاڑی میں بہت زبردست اسی اس کا کام کر رہا ہے تو چل کہ آپ کو جو ہے اس کے روم کا بھی دکھاتے کہ روم میں کیسا ریزلٹ ہے اس کا اس نے دیکھو کہ لائنوں میں اتنی نمی آریے اس کی یہ دیکھیں لائنوں میں کلنگ کی نمی آریے اس کی تو چلے اب آپ کو اس کا جو ہے کنڈنسر دوبارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور جنال چیز لگائیں گے تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا چائنا میں بھی ہوتا ہے لیکن جو چیز اوریجنل میں ہے وہ چائنا میں نہیں ہے جو ریزلٹ آپ کو اویجنل میں ملے گا وہ چائنا میں نہیں ملے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کا کانٹا دیکھیں کھڑی گاڑی میں اس میٹر کا کام ہے اگر کھڑی گاڑی میں آپ کا فورٹی آرہ ہنڈریک ہے کمپرسر بلکل ہنڈریک ہے اگر کمپرسر کمزور ہوگا پچاس ساتھ ستر اتنا کمپرسر سکتے ہیں جتنا زیادہ کمزور ہوگا یہ اتنا اور اوپر جاتا جائے گا کھنٹا تو یہ دیکھیں چلابہ کو اندر کا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاروں شیشے اس کے نمی ہمیں اس کو تقریبا تقریبا دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے اندر اس کے چاروں شیشے گھیلے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاروں شیشے اس کے گھیلے یہ دیکھیں اس طرح بھی چاروں شیشے گھیلے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے بہت ہی بہترین اس کا اسی صلی اللہ آپ کو ہمیں اب اندر کا جو روم کا وہ ٹمپریچر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کام کر رہے بلکل برف بن گیا بلکل برف یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی بہت ہی چاروں ششے گھیلے اس کے ہم نے اس کو ہارڈ لیک پندرہ سے بیس منٹ اس کو آن رکھا ہے اسی کو اور اس میں اسی ماشاءاللہ سے فل چل کام کر رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ فل چل کام کر رہا اچھا یہ ریز بھی بڑھا رہا ہے اسی آپ کا جیسے ٹرپو کا ریز کم ہو جائے گی جیسی آن ہوگا ریز بڑھ جائے گی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا ایم ایس آٹو چینل سبسکرائب کریں بہل آکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بروقت نوٹیفکشنز مل سکے اور آپ کی نولیج میں اور اضافہ ہو سکے اللہ حافظ